مسکار دوستو سب سے پہلے میں اپنے سبھی درسکوں کا اس چینل پر سواگت کرتا ہوں ہمارے گھر کے آس پاس بہت سارے ایسے جڑی بھوٹیاں خرپتوار ہوتے ہیں جن کے اپنے مہت ہوتے ہیں جن کے کچھ ایسے چمتکاری گھڑ ہوتے ہیں جو آپ کے جیون میں جو چل رہی پرسانیاں ہیں بس تتکال ہی دور کر دیتی ہیں انہی پیڑ پودوں میں ایک ایسا پیڑ آتا ہے جس کا نام ہے ایلویرا ایلویرا کا جو پلانٹ ہوتا ہے بھارت کا ہر بیقتی جو بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا اس کو دیکھا ہوگا پہچانتا ہوگا لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایلویرا کے جو ایسے چمتکاری پھاوڑے ہیں کچھ اس کے واسطو دوست ہوتے ہیں کچھ اس کے واسطو کے نیام ہوتے ہیں جو ہم سبھی کو جانا بہت ہی چل رہی ہوتا ہے کیا آپ کے گھر پر ایلویرا کا پلانٹ ہے کیا آپ نے گملے میں لگایا ہے بالکنی میں رکھا ہے کس جگہ پر رکھا ہے ان سب چیزوں کو جانا بہت ہی چل رہی ہے کیونکہ سبھی پیڑ پودوں میں کچھ اپنے کوڑ ہوتے کچھ واسطو کے نیام ہوتے تو آج کے اس ویڈیو میں میں جو آپ سے بات کروں گا ایلویرا کا جو پودھا ہوتا ہے کبھی کبھی ایلویرا کا جو پلانٹ جادے دنوں تک ہو جاتے تو اس میں ایلویرا کا پسپ نکل آتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی گھٹنا ہے ایلویرا کا پسپ آ گیا ہے تو آخر اس پسپ کا کرے تو کرے کیا ہوں وہ بہت ہی چمتکاری پسپ ہوتے ہیں تو اگر آج کے اس ویڈیو کے انتر تک بنے رہتے ہیں تو صحیح طریقہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایلویرا کہاں پر لگانا چاہیے ایلویرا کس دیسہ میں لگانے سے کیا ہوتا ہے ایلویرا کے پسپ کا کیا کرے ساتھ ہی ساتھ ایلویرا کے کچھ ایسی چمتکاری احسدی گھڑوں کے بھی بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ جو ایلویرا کا جو پلانٹ ہوتا ہے واسط میں بہت ہی چادے مہت ہوتا ہے گھر میں لگانا ہے یہ کئی سارے پسانیوں کو دور بھی کر سکتا ہے اگر صحیح دیسہ میں صحیح مورت پر آپ لگاتے ہیں تو آپ کے کئی سارے سمجھائوں کو جر سے ختم کر سکتا ہے آپ کے جو ترقی میں جو بدھائے آتے تھے ان باداؤں سے مکتی دلا سکتا ہے آپ کے گھر سے ماتا لکشمی روٹ گئی ہیں کیا یہ ایلویرا کا پلانٹ ہی تو نہیں ہے اس کا جڑ اگر آپ ایلویرا کا پلانٹ کو صحیح دیسہ میں صحیح جگہ پریادی آپ لگا کر رکھ دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں ماتا لکشمی بھی صحیح طریقے سے پریویس کرتی ہیں اور سکھ سمردی کا ساتھ ہم بن جاتی ہیں تو چلیئے ہم لوگ جان لیتے ہیں ایلویرا کا پودھا کس دیسہ میں لگانے سے کیا چیز ہوتا ہے اگر آپ اپنے جیون میں سکھ سمردی آپ کے گھر پریوار کے سبھی لوگوں کا سکھ سانتی ہمیشہ بنا رہے ہیں گھر میں ماتا لکشمی کا نظر جو ہمیشہ صحیح طریقے سے پڑھا رہے ہیں آپ کا دین پر دین ترقی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ایلویرا کا پلانٹ جو لاکر کی گملے میں لگا ہے لیکن اس گملے کو اپنے گھر کے ادھے اتر دے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکھ سمردی ماتا لکشمی کا آگمن بنا رہا تھا دوسرا نمبر کا جو ایلویرا کا پائدہ ہوتا کس جگہ پہ لگاتے ہیں یا آپ اپنے جیون میں پتی پتنی ہے آپ کے گھر پریوار میں پریم بہوار نہیں ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا بنا رہا تھا ہے گھر سے ایسا لگتا کہ کسی کے نظر لگ گئی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی بات نہیں ماتے ہیں پتی پتنی کے بیچ میں ایسی تلاک نامہ کی اسطحیتی آگئی ہے تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ پیار جو بنا رہا ہے لب لائپ آپ کے ہمیشہ صحیح رہے تو آپ کو اپنے گھر کے پورو دیسہ میں ایلویرا کا پودھا لگا دینا چاہیے گھر کے پورو دیسہ میں لگانا جو اتی اتم ہوتا ہے ایک پریم والا جو لائپ ہوتا ہے آپ کو پت پرموسن کا بھی اپسن ملتا ہے اگر آپ کسی سے پریم کرتے تو اس کے پریم میں بڑھتری ہوتی ہے ساتھی ساتھی یہ ایلویرا آپ کے کچھ اور بھی پھائدے دلا سکتا ہے اگر صحیح دیسہ میں لگاتے ہیں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں آپ سفل نہیں ہوتے ہیں نوکری کی تیاری کرتے ہیں بار بار اور سفل ہو جاتے ہیں پیسہ نہیں ٹکتا ہے کام کوئی کرتے ہیں تو آپ کو کئی پر کر کے رکاوٹیں ہیں منت کا پھل نہیں ملتا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کیا کریں جو آپ کے گھر کا بگیچہ ہے یا بالکنی ہے آپ کو وہاں پر جو ایلویرا کا پودھے کو ضرور ہی لگا دینا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے بالکنی میں ایلویرا کے پودھے کو لگا دیتے ہیں اس کام کو کرنے سے آپ کے گھر کی جو نکراتمک سکتیاں دور ہوتی ہیں آپ کا مند سانت رہتا ہے گھر پریوار کے سبھی لوگوں کا مند سانت رہتا ہے پریوار میں پریم بڑھتا ہے تثہ سکراتمک سکتیوں کا سنچار بڑھتا ہے تو یہ تھا ایلویرا کے پودھے کس دیسہ میں لگانے سے کس طریقے سے پریڑام ہوتے ہیں لیکن ایلویرا کا جو پلانٹ ہو تھا کس دیسہ میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اگر صحیح دیسہ میں نہیں لگاتے ہیں اور جانے انجانے میں ہمیں دیسہ کا گھان نہیں ہوتا اور اس دیسہ میں رکھ دیتے تھا ہمارے گھر پر کئی ساری بھی پتیوں کا آگمن ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو کبھی بھی ایلویرا کا جو پلانٹ ہو تھا اپنے گھر کے اتر پچھم دیسہ میں بھول کر کے بھی نہیں لگانا چاہیے یہ دیسہ کے گھان ہوتا ہے بہت ہی جرور ہوتا ہے اتر پچھم میں جو ایلویرا کا پلانٹ ہونا کئی پرکار کے ایسے اصوب جو پریڑام دکھائے دینے کو ملتے ہیں تو یہ رہے ایلویرا کے پلانٹ کے واسط کے نیم کس دیسہ میں لگانا اصوب ہوتا ہے کس دیسہ میں لگانا اصوب ہوتا ہے لیکن چلیے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں اگر ایلویرا کا جو پسپ آپ کو مل جاتا ہے کہیں پر اگر آپ کو دیکھ جاتا ہے تو اوازی توڑ کر کلائیے گا بہت ہی چمتکاری اس کے پائدے ہوتے اس کے بہت ہی جبرجستر تانترک اپائے ہوتے ہیں جس کسی کو مل جاتا ہے اگر وہ اس تانترک اپائے کو کر لیتا تو اس کے گھر میں ساکھ چھا تو جوہے ماتا لکشمی آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں دین دونا رات چوگنا بریدھی ہونا سر ہو جاتا ہے ویسے ایلویرا کا جو پھول جو ہر ایلویرا کا پلانٹ میں نہیں دیکھتا ہے جب کوئی ایلویرا کا پلانٹ چار سال پانچ سال پورانا ہو جاتا ہے تب جا کر اس میں سے کہیں ایلویرا کا جو ہے پلانٹ میں سے پھول نکلتے ہیں تو اتنا لمبا سمیت تک الیویرہ کا پلانٹ ہمارے گھر پر رہنا بہت ہی اسمبھل سی بات بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کہ گھر پر الیویرہ کا پلانٹ آ جاتا ہے تو سمجھ دائیے آپ بہت ہی بھاگ سالی ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا پھول مل جاتا ہے تو آپ اس کا چمتکاری اپائے جرور ہی کر لیجیگا تو چلیئے اس الیویرہ کا پھول کے چمتکاری اپائے کو جان لیتے ہیں آپ کو ایلویرہ کا پھول کہیں پر بھی مل جاتا ہے تو ترانت اس کے توڑ دیجئے پرمیسن لے کر کے چوری سے نہیں توڑ کے لانا ہے پوچھ کر کے آپ اس ایلویرہ کا پھول کو توڑ دیجئے اور اس پھول کو لا کر کے لال رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر کے ماتالکشمی کے چترکلا کے سامنے رکھ کر ماتالکشمی کے بیج منتروں سے اس میں صدیہ پرابت کر کے یدی آپ اس ایلویرہ کے پسپ کو اپنے گھر کے دھن پیٹی میں یا بیاپار والے جہاں پر تجوری رکھتا اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو ماتالکشمی کے کرپا کے پاتر بن جاتے ہیں اور آپ کو کر جسے سمجھ جان سے مقتی مل جاتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ یا کارگر اوپائے ہوتا ہے تھوڑی سی کام مشکل ہے اسمبو ہے کیونکہ جلدی ایلویرہ کا پسپ ملتا ہے لیکن اگر بائچانس کہیں بھی آپ کو دیکھ جاتا ہے تو جرور ہی اس اوپائے کو کر دیجئے گا ساتھے ساتھ اگر آپ کو ایلویرہ کا پسپ کہیں مل جاتا ہے تو آپ جو ایلویرہ کا پسپ کو اپنے گھر کے تجوری میں نو رکھ کر کے اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کر کے یدی آپ اپنے گھر کے مندر میں ہی رکھ دیتے ہیں تو بھی آپ کو بہت ہی اچھا کاسا لاب دکھائی دینے کو ملتا ہے تو بھی ماتالکشمی کا اصرباد بنا رہتا ہے تتہ سب ہی دیوی دیوتاو کا اصرباد آپ کے ساتھ میں رہتا ہے آپ کے گھر میں سکراتمہ کرجاؤ کا سانچار اسے دن سے شروع ہو جاتا ہے جو ناکراتمہ سکتے رہتی آپ کے گھر سے بندھنوں سے مکتو ہو جاتی بھاگ جاتی ہے اور اس طرح سے ایلویرہ کا جو پسپ جو آپ کے گھر کے سکھ سمجھتی بڑھانے میں اچھا کاسا کائیگار ہوتا ہے تنتر ساسطر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کئی سارے ایلویرہ کے پلانٹ ہوتے ہیں اگر ان ایلویرہ کے پلانٹ میں سے کسی بھی ایلویرہ کے پسپ میں اگر آپ کو ایک ایلویرہ کا پسپ جو مل جاتا ہے کسی میں سے تین سار چار سال جو کافی لمبا گھر پودھا آپ کے گھر پر ہے اس میں سے اگر آپ کے گھر پر ایلویرہ کا پسپ نکل آتا ہے تو سمجھ جائے گا آپ کے گھر پر جو دیوی سکتیوں کا بردان لگ چکا ہے آرثیق تنگی سے اب آپ کو جو ابھی تک پرسانیوں سے جوج رہتا ہے اس سے مکتی ملنے والی ہے ایلویرہ کا جو پھول جو ہے دھن کھچنے کا کام کرتا ہے یہ دھن لکچمی کو آکاسر کرنے کا کام کرتا ہے اس لئے ایلویرہ کا پسپ پھول سے بھی آپ کو اس کو پھیکنا نہیں ہے گلت طریقے سے استعمال لائی کرنا ہے آپ کو ایلویرہ کا پسپ مل جاتا ہے تو اس چمتکاری اپائے کو جرور ہی اجمائیے گا تو اے رہے ایلویرہ کے کچھ ایسے چمتکاری واسط کے نیم اور کچھ ایسے تانترک گڑھ ہوتے ہیں لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں آخر اے ایلویرہ کس طریقے سے ہمارے جو ہے سریر کے لیے ہمارے صحت کے لیے لابدائک ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس دھرتی پر جو ہے جتنے بھی پیڑ پودے بھی دمان ہوتے ہیں کچھ اپنے بھی ان کے گڑھ ہوتے ہیں ویسے ٹھیک ایلویرہ کے بھی کچھ اپنے گڑھ ہوتے ہیں ان گڑھ کو بھی کچھ جان لیتے ہیں جو ہمارے سریر کے صحت کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتے ہیں ایلویرہ والا پروڈکٹ آپ کو مارکٹ میں کئی سارے طریقے سے ملتے ہیں ایلویرہ کا جوس ملے گا ایلویرہ کا جیل ملے گا اس طریقے سے آپ کو کئی سارے جو بین پھٹس بھی اس کو دکھائے دیتے ہیں آپ کے گھر پر جاتی ایلویرہ کا پلانٹ ہے آپ گھر پر بھی اس کے اوسادی گڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا نمبر کی بات کیا جا اگر آپ ایلویرہ کا جل کا جو اپنے سکین کے لیے استعمال کرتے ہیں چہرے پر سکین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایلویرہ کا جل لگانے سے کیا کرتا ہے کہ یہ سنبرن کو سانتھ کر دیتا ہے مطلب آپ کے چہرے پر اگر سنبرن سورج کے کرنوں سے کچھ جو سمسیہ آسکتی ہیں تو اس پر کر کے سمسیہ بلکل ہی نہیں آسکتی ہیں یادی کوئی بھی چاہے لیڈی سو چاہے جنسو ایلویرہ کا جل کا اپنے چہرے پر استعمال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر جو ہمیرسا نکھار بنی رہتی جو نیچرل نکھار ہوتی ہے وہ ایسا نکھار دکھائی دینے کو ملتا ہے چہرے پر ہمیرسا جو ہے نمی ارثات موششرائجر کا کام کرتا ہے کبھی چہرہ روکھی روکھی نہیں رگے گا اگر آپ کے سریر پر آپ کے اوپری حصے میں کہیں پر چوٹ لگ گئی ہے گھاؤ لگ گئی ہے اگر اس استطحیق میں اگر آپ ایلویرہ کا جل کا استعمال کرتے ہیں ایلویرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس گھاؤ کو بھی بھرنے میں اچھا خاصا کارگر ہوتا ہے کوک اس میں بیٹامین سی بیٹامین ای کئی سارے بیٹامین بی ون بی ٹو کئی سارے بیٹامین سنور میڈرز پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ ایلویرہ کا جل کا استعمال کرتے ہیں اپنے توچہ پر اس کا یوج کرتے ہیں تو یہ توچہ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ ایلویرہ کا جل میں جو انٹی سیپٹک گوڑ پائے جاتا ہے انٹی سیپٹک گوڑ کے ہونے کے وجہ سے آپ کی توچہ کی ایج کو بڑھا دیتا ہے چہرے پر اگر کسی بھی پرکار کے داگ دھبے مواسے بن گئے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ایلویرہ کا جل کا اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو ہر پرکار کے دا دکھا جس سے آپ کو مکتی مل جاتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ ایلویرہ کا جوز کا استعمال کرتے ہیں تو ایلویرہ کا جوز جو ہمارے پیٹ کے لئے سکتے ہیں ایلویرہ کا جوز یوز کرنے سے آپ کا پیٹ سماندھی تنتر سکتے جو بلکل ہی مجبوط رہتا ہے اگر آپ ایلویرہ کا بسی اس طریقہ سے پھائید آ لینا چاہتے اپنی دوچہ میں ایک سبتہ کے اندر آپ نکھار لانا چاہتے ایسی جو گلو آئے گی پس اگل بگل کے دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے اگر آپ آپ کو سادھی لگی ہوئی اور اچانک آپ چاہتے کہ آپ کا چہرے پر نکھا رہا ہے تو ایلویرہ کا جیل اس طریقے سے استعمال کریے گا جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے ایلویرہ کا پتیوں کو توڑ کر کے لانا ہے اس کے سائٹس کے کھانٹے کو نائب سے چاکو سے کٹ کر کے نکال دینا ہے اور ایک چمچ لے کر کے ایلویرہ کو جیل کو نکال لینا ایک باول میں لے کر کے جب ایک باول میں آپ نے ایلویرہ کا جیل کو کلیکٹ کر لیتا ہے تو آپ کو اس ایلویرہ کا جیل میں تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ کو گلاب جل اس میں بیٹامین ای کی ایک ٹیبلیٹ آتی ہے بیٹامین ای کی ایک ٹیبلیٹ اس میں ڈال دیں ساتھ اس میں تھوڑا سا ٹیرمیریک پاوڈر حلدی کے ساتھ میں آپ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے پھریج میں رکھ دیجئے پھریج میں رکھنے کے بعد جیل ٹائپ کا لیکوڈ بن جاتا ہے جیسا کی آپ مارکیٹ میں اولی پل ہوتا ہے اور جو جیل تیار ہوا اس جیل کو آپ کب استعمال کرنا دین میں نہیں استعمال کرنا رات کے سومنے پھلے آپ چہرے پر جو لگا کر اس کو مالیس کر کم چھ سے سات منٹ دس منٹ تک جیل آپ مالیس کرتے ہیں تو آپ کی توجہ پر نکھار بہت ہی جلدی دکھائی دینے کو ملتی پورا رات بر ویسے چھوڑ دیں اور صبح کے سمیحے میں آپ اپنے چہرے دھول طریقے سے الیویرہ الیویرہ کا پلانٹ الیویرہ کا پھل الیویرہ کا جوس جو ہے ہر طریقے کا اپائے میں نے آج کس ویڈیو میں بتایا اور مجھے پورا بسواس ہے آپ اس پرکار کے گیان لینے میں ادھکتر روچی رکھتے ہیں کیونکہ یہ الیویرہ جو آپ سہت سے لے کر کے دھن سمبندی تانتری کو پائے واسط نیم ہر طریقے کا آج ہو ہے آپ کے لیے فائدے من ثابت ہوتا ہے تو کریپ کر کے آپ الیویرہ کا یوج جرور کریں